دوستوں وہ کہتے ہیں نا کہ مانو یا نہ مانو اگر مانو تو پورا مانو اور مانتے ہی ہو تو یہ بھی مانتے ہوں گے کہ ہاں بھوت پریت اور آتماوں جیسی چیزیں بھی ہمارے ساتھ اپنا جیون بیتیت کرتی ہیں جی ہاں دوستوں آتما اور بھوت پریت جیسی چیزیں زیادہ تر لوگ نہیں مانتے لیکن جو مانتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہی موجود ہوتی ہیں اور دوستوں آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ریال لائف سے جڑی کچھ ایسی گھٹناوں سے روبرو کروانے والے ہیں اور ہاں جو یہ نہیں مانتے کہ بھوت پریت نہیں ہوتے وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور مان جائیں گے کہ بھوت پریت ہوتے ہیں تو دوستوں زیادہ وقت ضائع نہ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف لیکن دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی بھوت پریتوں کو مانتے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں نمبر ایک دوستوں یہ ویڈیو جو آپ دیکھیں گے یہ محض ویڈیو نہیں بلکہ ایک سچی کہانی ہے یہ جناب جو کہ 1985 کا دوران اپنے پتنی بیٹے اور پوتے پوتیوں کے ساتھ ایک سخد جیون جی رہے تھے وہ بھی اپنے پریوار سے بہت پیار کرتے تھے لیکن اچانک ان کے بہوار میں بھاری پریورتن آیا اور وادی رات کو کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو گھورنے لگے اور اپنے پوتے پوتیوں کو نردائتہ سے مارنے لگے ساتھی اس کی شکل اور آواز میں کبھی کبھار بھاری بدلاؤں دکھائی دینے لگے جس کے بعد موریس کو ایک چرچ میں لے جایا گیا جہاں انسانوں کے شریر سے شیطانی شکتیوں کو نکالا جاتا تھا کیونکہ ان کے پریوار کو لگ رہا تھا کہ موریس انہیں مار ڈالے گا ضرور ان کے شریر میں کچھ شیطانی آتما سما گئی ہے اس ویڈیو میں آپ ان کے چہرے پر بدلاؤ آتے ہوئے صافت صاف دیکھ سکتے ہیں بتا دیں گے اس کے بعد موریس کچھ دنوں تک تو سامانے رہا لیکن پھر اچانک اسے ایک دن اپنی بیوی کے ہاتھ پر شارٹ گن سے گولی مار دی اور پھر خود کو گولی مار کر انہوں نے آدمتیا کر لی نمبر دو دوستو یہ ہے انڈونیشیا کا سب سے مشہور گھوست ویڈیو اسے پندرہ اپریل دوہزان نو میں یوٹیو پر اپلوڈ کیا گیا تھا جس کو اب تک ایک کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اس میں کچھ لڑکے ویڈیو ریکارڈ کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں کیونکہ انہیں یہاں پر کچھ ہی دے پہلے گجیب چیخ سنائی دی تھی اور کافی دیر تک اس ویڈیو میں صرف رات کا اندھیرہ ہی دکھائی دیتا رہا اور پھر کچھ ایسا دیکھنے کو بلا جسے دیکھ کر سمجھ پناہ مشکل ہو گیا کیا خیر وہ کیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس کو دیکھ کر یہاں لڑکے در کے مارے کانپ رہے تھے اسے انڈونیشیا کی لوگ کونگو کون کہتے ہیں ایک ایسے انسان کی آتما ہوتی ہے جو مرنے کے بعد اپنے ہی کفن میں قائد ہو گئی ان کے نسان مرتیو کے چالیس دن بعد تک آتما دھرتی پر رہتی ہے اور پھر شریر پربندے کفن کے کھلنے پر آزاد ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی انسان کے مرتیو کے چالیس دن بعد بھی شریر پربندہ کفن نہیں کھلتا تو وہ آتما شریر صحیح قبر سے باہر نکل جاتی ہے اور لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ آزاد ہونا چاہتی ہے تو اس ویڈیو کو میکسیکو کے ایک ڈاکٹر دوارہ ریکارڈ کیا گیا تھا جس کا کہنا تھا کہ رات کے سمیں جب ان کے ہاسپٹل میں ایک نرس اور خود ان کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا تب انہیں کائمرے میں کوئی شخص چلتا ہوا دکھائی دیا اور وہاں کچھ ایسی حلچل بھی محسوس ہوئی جسے آپ خود دیکھ سکتے ہیں ordören اپنید ای افتین اپنید نمبر چار دوستوں اس اگلے ویڈیو میں آپ کو بھوت انسانوں کے ساتھ سمپرک سادہ تھا ہوا دکھائی دے گا دراصل اس جگہ کا ایک ویڈیو دوہزار سات میں وائرل ہوا تھا جس میں یہ علماری اپنے آپ کھلتے بند ہوتے دکھائی دی اور اس کے بعد گھر کے مالک سے کئی لوگوں نے اس بھوتھا علماری کو دیکھنے کے لیے اچھا ظاہر کی اور انہی میں سے ایک تھا جون جس نے یہاں کئی دن بتائے اور علماری پر نظر رکھی جس کے درمیان اس میں کچھ ایسا ریکارڈ کیا جسے آپ خود دیکھ سکتے ہو سٹھے پر نظر خود دکھر سٹھے کچھ پر رکھے کچھ سے بھول سٹھے کچھ پیدھے کے لیے سٹھے کچھ پھر سٹھے کچھا سٹھے کچھے سٹھے کچھے نمبر پانچ دوستوں یہ ویڈیو ہے کڑ کڑ ڈوما کوٹ کے سائبر لائبریری کی جہاں دو ہزار چودہ کے دوران سی سی ٹی وی میں رات کے سمیں ایک رہیسے میں روشنی کا گولہ دکھائی پڑا جو کہ یہاں بند پڑے کمپیوٹرز کے پاس آتا اور انہیں آن کر کے چلا جاتا اور آپ کو بتا دیں کہ یہاں روشنی کا گولہ دکھائی دینا اور پھر کمپیوٹرز کا اپنے آپ چالو ہو جانا یہاں ہر روز ہونے والی گھٹنا بن چکا تھا جس نے یہاں کام کرنے والے کرمچاریوں اور وکیلوں کے ہوش اڑا دیے اس ماملے کی جانچ کئی ایسے بڑے سائبر ایکسپرٹز دورہ کروائی گئی لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہاں روشنی کا گولہ کہاں سے آتا ہے اور بند پڑے کمپیوٹرز آخر آن کیسے ہو جاتے تھے کافی سرچ کری پیرانورمل والے بھی آئے اور بھی جو کمپیوٹر ایکسپرٹ تھے وہ بھی آئے انہوں نے بھی آکے کافی اپنا کوشش کری کہ آپ لوگ اس میں کیا ڈاٹا رکھتے ہو ایسا کہ کوئی ہیک تو نہیں کر رہا تو دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھوت حقیقت میں ہوتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے اور دوستو میں ان لوگوں کے نام بتانے جا رہا ہوں جو ہماری ویڈیوز کو روزانہ دیکھتے ہیں اور لگاتار کومنٹ کے ذریعے اپنا پیار ہم تک پہنچاتے رہتے ہیں سب سے پہلے ہیں مجیب خان اور دوسرے ونائک جوبیں تو دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں آنے والی ویڈیو میں آپ کا نام لیا جائے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسے لگی اور دوستو ویڈیو چلے گئے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جل سے جل چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری اور بھی اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں سب سے پہلے بھنیواد